نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنا محمد افنان گیلانی مظفر آباد کشمیر سے پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز اکٹھے کر کے پڑھ سکتے ہیں فجر الگ پڑھیں زہر اور اسر ملا کے پڑھیں مغرب اور عشابی ملا کے پڑھیں جیسے کہ حدیث میں موجود ہے صحیح مسلم 1633 دیکھیں کسی بے غبار صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ملتی ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو قضا کر کے دوسری نماز کے ساتھ ملا کے پڑھاؤ اس بارے میں آپ جتنی بھی احادیث دیکھتے ہیں ان میں جہاں بھی دو نمازیں اکٹھی کرنے کا ذکر ہے تو یا تو صورتا جمع کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتا کا مطلب ہوتا ہے زہر کو اثر کے قریب لے کر گئے زہر پڑھی اور اثر کو مقدم کیا یا مغرب کو عشاء کے قریب پڑھا اور عشاء کو وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا ایسی روایات جن میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ ہو کہ زہر قضا کر کے اثر میں پڑھی ہے یا مغرب قضا کر کے عشاء کے ساتھ پڑھی ہے تو وہ روایات سنت کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہیں یعنی میں علمی استعلاع استعمال کرتا ہوں علمی زبان میں کہ دو نمازیں اکٹھی کرنا اس طور پر کہ نماز کو اپنے وق سے ٹال دیں آپ یا نماز کو اپنے وق سے مقدم کر دیں ایسی احادیث صحیح نہیں ہے اور اگر صحیح ہیں تو صریح نہیں ہے جبکہ قرآن میں اور دیگر آدیث میں جو متواتر ہیں ان میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا اللہ نے ایک الگ ٹائم رکھا ہے چاہے سفر ہو یا حضر ہو وہ حدیثیں اور قرآن کی وہ آیات آیات عام ہیں بلکہ قرآن کی بعض آیتوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سفر میں زیادہ احتمام کر رہے ہیں کہ نمازوں کو آپ اپنے وق پر پڑھیں قضا نہ کریں تو اس لئے احناف کا موقف اس میں امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد بہت سے مسائل ایسے ہیں جس میں امام ابو یوسف اور امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے بہت سارے مسائل ہیں لیکن اس مسئلے میں انہوں نے بھی اتفاق کیا ہے امام حنیفہ کے ساتھ کہ سفر میں بھی آپ نمازوں کو اس طرح تو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ زہر کو اثر کے قریب لے جائیں اور اثر کو مقدم کریں تو اس طرح تو ہو سکتا ہے لیکن زہر کو قضا کر کے اثر کے وقت میں پڑھنا یا اثر کو زہر ہی کے ساتھ پڑھ لینا اس کی اجازت نہیں ہے سوائے حج کے موقع پہ جو عرفات میں اور مزدلفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو حج کے تو ارکان ہی سارے خلافے قیاس ہوتے ہیں تو یہ خوب سمجھ لیں قرآن میں جگہ جگہ نماز اپنے وقت پہ پڑھو نماز کی حفاظت کرو تو وہ اتنی ساری سری نصوص ہیں کہ ان کے مقابلے میں وہ حدیث اتنی مضبوط نہیں ہیں جن میں نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کرنے کا حکم ہے یا اجازت ہے ویسے بھی آپ دیکھیں نا بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے عبداللہ بھی نباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بغیر کسی عذر کے بغیر سفر کے دو نمازیں اکٹھی پڑی ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے نہ امام شافی قائل ہے نہ امام احمد قائل ہے نہ امام مالک قائل ہے کہ بلا وجہ آپ دو نمازیں اکٹھی پڑھ لیں تو جو اس حدیث کا مطلب ہے وہی دوسری حدیثوں کا بھی مطلب ہے تو اس حدیث کا سب مطلب یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو نبی نے بغیر کسی وجہ کے دو نمازیں اکٹھی پڑی ہیں یہ اکٹھی تو پڑی ہیں لیکن وقت سے قضا تھوڑی کی ہیں اکٹھی اس معنی میں پڑی ہیں جمع سوری کہا جاتا ہے اس کو سورتا جمع کہ زہر کو مؤخر کیا اثر کے قریب تک زہر پڑی اور فوراں اثر کا وقت داخل ہو گیا تو پھر اثر پڑ لی تو یہ بھی مجبوری میں جائز ہے بلا وجہ یہ بھی جائز نہیں اور اس کو عادت بنا لینا بھی جائز نہیں ہے عادت تو وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا تو سفر میں جب ضرورت ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا ضرورت نہ ہو تو اس پر بھی عمل نہ کریں ہر نماز اپنے ٹائم پر پڑھیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم معمول یہی تھا ویسے بھی آپ دیکھیں نا پورے حج کا اتنا لمبہ نبی نے سفر کیا تو صرف عرفہ میں اور مزدلفہ میں جمع کیا ہے تو اگر یہ سفر میں اس کی عمومی اجازت ہوتی تو حج کے اتنے لمبے سفر میں آپ صحابہ بیان کرتے کہ فلا موقع بھی کیا فلا بھی کیا فلا بھی کیا صرف عرفات میں اور مزدلفہ میں کیوں ملتا ہے تو میں اس پر دلائل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں میرا وہ کلپ سن لیا جائے ابھی تو میں نے صرف اشارے دیئے ان چیزوں دلائل کی طرف تو خلاصہ یہ نکلا کہ وہ احادیث جن میں آتا ہے کہ دو نمازیں نبی نے اکٹھی پڑی ہیں وہاں اکٹھی کا مطلب میں نے بیان کر دیا کہ جمع صورتا جمع کیا حقیقتا نہیں ہے اور وہ احادیث جن میں آتا ہے کہ حقیقتا جمع کیا انہیں نماز کو اپنے وقت سے ٹالا وہ احادیث سنت کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے اور جو مضبوط ہیں وہ اس معنی پر سریح نہیں ہیں ان کا معنی مفہوم واضح نہیں ہے کہ نماز قضا کی ہے یا اپنے ٹائم پر پڑی ہے تو جب سریح نہیں ہے تو قرآن کے مقابلے میں ہم اس کو کیسے ان پر عمل کر سکتے ہیں